اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گئے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لئے ہماری کچن میں سموکی کرسپی تھریٹ چکن سٹک جو بہت کرسپی بن کے تیار ہوئیے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور افتار میں بنائیں گے اور جب آپ بنائیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے آپ سے ہمبل ریکویس ہے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیس ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو پیملی پرنس میں ضرور شیئر کریں چلیے شروع کرتے ہیں بنانا اس کے لئے ہم نے ایک بول لے لیا ہے بول میں ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون شیز بان سوس 1.5 ٹی سپون چلی فلیکس 1.5 ٹی سپون کھناوہ کھٹاوہ سیرہ 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون ایٹ کر دیں گے چلی سوس 1 ٹی سپون بھر کے ہم لیں گے اڈیٹ لسن کا پیسٹ 1.5 ٹی سپون ہم سالٹ ایٹ کر دیں گے سوسس میں بھی سالٹ ہوتا ہے اپنی حساب سے سالٹ ایٹ کرنا 1 ٹی سپون دہی ایٹ کر دیں گے ایٹ کر دیں گے کلر ایٹ کر دیں گے کلر ایٹ کر دیں گے چکن ہم نے 250 گرم چکن پیسز کو لانگ کٹ کر لیا ہے مکس کر دیں گے ہم نے چکن کو مکس کیا ویٹ میں پلیس کر دیں گے ہم پوائل پیپر ایٹ کر دیں گے چارکول برن کی آوہ چلتا ہوا چارکول ہے سکوکی پلیور دینا ہے رکھ دیں گے مرینیشن کے لیے ایک سے دو گھنٹا ایک گھنٹا ہو گیا ہے چکن کو مرینیٹ کر کے آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں چکن کو مرینیشن کی اسے بہت ہماری چکن جوسی بنے گی نکال دیں گے ہمیں پوائل پیپر چکن کو ہم نے سائٹ پر رکھ دیا ہے اور ہم نے یہ سموسی کی شیٹ لے لیے مین ریسیپی جو کرسپی تھریڈ چکن کی ہوتی ہے اس میں وانٹون سٹپس کا استعمال ہوتا ہے مگر وہ ہر جگہ ہر وقت آویلیبل نہیں ہوتی ہے اس لئے یہ سموسی کی شیٹ مل جاتی ہے بہت باریک ہم کو کٹ کر لیں گے اس کو تاکہ اس کی وانٹون سٹپس کے جیسے بن جائے ہم نے سب سبوں سے شیٹ کو کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دس کر دیں گے ہم کونٹار ہماری چکن کے جو پیس ہیں ہم کو سکیو کرنا ہے جو سکیوز ملتے ہیں وڈن کے آپ اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے ہم کر لیں گے ہم نے اور بھی کر کے رکھیں ایک اور بتا دیتے ہیں آپ ایسے ہی سب کر لیں گے اس کو ہم اس طریقے سے کوٹ کر دیں گے ہلکا سا پریس کرنا ہے ہم کو اس طریقے سے ہم کر لیں گے سب ہلکا سا پریس کریں گے ہم اس طریقے سے ہم کر لیں گے یہ ہم نے پین میں تیل کرم کر لیا ہے پرائے کر لیں گے ہم اپنے پیسے چکن ہم نے سکیو کر کے رکھے تھے ابھی پلیمک کو ہم ہائی پہ رہنے دیں گے جب پیسے ہم سب ایٹ کر دیں گے تب ہم میریم ٹو لہ کر دیں گے دو مینٹ کے بعد میں ہم ٹرن کر لیں گے اس طرق سے بہت اچھ سے کوک ہو گئی اب اس طرق سے بھی ہم کوک کر لیں گے بہت اچھی سموکی خوشبو آ رہی ہے ٹکن کی فلیور کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے دولوں طرف سے ہماری سکی چکن فرائے ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں بین کر لیں گے ہم نے کرسپی چکن کو فرائے کر لیا ہے کرسپی چکن کو بنانے کے لیے ایک بار اور فرائے کر لیں گے ہائی فلیم پہ اور اس بار ہم زیادہ پی سیٹ کر دیں گے دو مینٹ کے لئے ہم فرائے کریں گے اور نکال لیں گے نکال لیں گے ہم سب کرسپی چکن کو فرائے کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی یہ بن کے تیار ہوئے ہیں ہم اسے سرف کریں گے شیزوان ساوس اور میونیس سے امید کرتی ہو میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل تانورس کچن کو ضرور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ